سورے مندر سن ٹیمپل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اگر آپ دس روپے کے نوٹ کو دھیان سے دیکھیں گے تب آپ کو اس کے اوپر جو چکر یعنی کی ویل دکھائی دے گا وہ بھی اسی مندر کا ہی ہے میں بھی مجھے دھنگ سے اس مندر کی ہسٹری پتا نہ ہو اگر میں کچھ غلط بتاؤں تو آپ ٹھیک کر کے بتا دیجئے گا کیونکہ مجھے صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا بہاں کے لوکل لوگوں نے بتایا تھا اس بھبے مندر کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ آج بھی سورے کی پہلی کے رن اس مندر کے مکھے دوار پر گرتی ہے مندر کے شت پر گمبد کے اوپر ایک باون میٹرک ٹنگ کا چمبک بھی لگایا گیا تھا اسی چمبک کے کارن سورے دیب کی پرتیمہ ہوا میں تیرتی ہوئی نجر آتی تھی اس مندر کو بنوانے کی اچھا راجہ نرسیمہ دیب کی ماں نے ان سے کی تھی جس کے بعد انہوں نے اس مندر کا نرمان شروع کروا دیا تھا اس مندر کو بنانے میں بارہ سو کاریگروں نے مل کر بارہ سال میں اس مندر کا نرمان کیا پھر کافی کوششوں کے بعد بھی مندر کے گمبد کے اوپر ایک کلش تاپت گناہ تھا جو کی وہ نہیں کر پا رہے تھے وہ کلش کسی چمبک کی اپتارت کا بنا ہوا تھا دوسری اور راجہ نرسیمہ دیب جی نے عدیش دیا کی کل رات تک اگر کلش تاپت نہ ہوا تو سبھی کاریگروں کے سر دھڑ سے الگ کر دیے جائیں گے جے سن کر سبھی کاریگر چنتہ میں ڈوب گئے کہ جو کام ہم اتنے دنوں سے نہیں کر پائے وہ ایک رات میں کیسے کر پائیں گے تب ہی اس دن ایک کاریگر کا بیٹا بہاں آیا جس کا نام تھا دھرم پدا وہ صرف بہرہ برش کا تھا اپنے پتا جی اور باقی کاریگروں کو چنتہ میں دیکھ کر جب اس نے چنتہ کا کارن پوچھا تو اس سے پتا چلا تو وہ بالک بولا مجھے کلش لگانے کا ایک پریاس کرنے دیجئے تو سبھی مان جاتے ہیں وہ بالک رات بھر میں کلش ثابت کر دیتا ہے تو سبھی حیران اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کی جندگی بچ گئی ابھی راجہ کے گسے کا انہیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن کچھ کاریگر کہتے ہیں کہ اگر راجہ کو پتا چلے گا جو کام ہم اتنے کاریگر اتنے سمیمے سے نہیں کر پا رہے تھے وہ کام ایک بارہ سال کے بالک نے ایک رات میں کر دکھایا تو وہ ہمیں بیسے ہی مرتیودن دے دیں گے تو سبھی کاریگروں کی بات سن کر اس بالک نے سوچا میری جان سے زیادہ قیمتی بارہ سو لوگوں کی جان ہے اس لیے وہ گمبد کے اوپر چڑھ کر سمندر میں شلانگ لگا کر اپنی جان دے داتا ہے کچھ سمیں بعد راجہ جی جب مندر میں پہنچتے ہیں اور کلش کو لگا ہوا دیکھتے ہیں اور سورے دیو کی پرتیمانگ کو ہوا میں تیرتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ بہت پرسن ہو جاتے ہیں بعد میں اس مندر میں کچھ گھٹنائیں ہونے لگی کہیں نہ کہیں سے پتھر ٹوٹ کر نیچے گرنے لگ گئے مندر میں سے تو راجہ کو جب پتا چلا کہ اس مندر کا پہلا دیوز ایک بارہ سال کے بالک کی موت کے ساتھ شروع ہوا ہے تو انہوں نے اس مندر میں پوجہ کرنے سے روک دیا گیا کئی سالوں تک وہ مندر ایسے ہی بیران پڑا رہا لیکن بعد میں اسے دوبارہ سسے سنبھالا گیا اور ابھی آپ جو اس مندر کو دیکھتے ہیں وہ صرف مندر کا ٹوٹا ہوا حصہ ہی دیکھ سکتے ہو مندر کو توڑنے کے پیشے بہت ساری کہانیاں ہیں دوسرے راجیوں کے راجاؤں نے آکرمن کیا تھا اس چمبک کو پانے کے لالج میں اور بعد میں جب ٹوٹی ہوئی چمبک کو دوبارہ مندر کے گمبت پر ستاپت کیا گیا تھا تو مندر کے قریب سے گجرنے والے سمندری جہاج اس کے پرباب سے رہسمے طریقے سے گائب ہونے لگے سمندری جہاج میں سفر کرنے والوں نے پھر اس مندر کو بلیک پگوڑا کا نام دیا تھا تب بعد میں پھر سے سمندری جہاج میں سفر کرنے والے بیدیشی لوگوں نے اس چمبک کو نکال دیا تھا اور اس کو نکالنے کے بعد مندر دبست ہونا شروع ہو گیا تھا بعد میں اس مندر کو سن انیسوں کے قریب میں دوبارہ سہی کیا گیا تھا اس مندر کو سورے بھگوان کے رت کی طرح بنایا گیا ہے جس میں ان کے چکر جانے کی بیلز بھی نظر آتے ہیں ایسے بہت سار ستھانے اپنے دیش میں جو کی دیکھنے کے لائق ہیں اور ان کے ٹوریزم کو پرموٹ بھی کرنا چاہیے لیکن آدھے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کی اپنے دیش میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے مجھ سے جس طرح ہو سکے گا ایک ایک کر کے آپ کو ان ستھانوں کے بارے میں بتانے کی میں کوشش کرتا رہوں گا انت میں صرف اتنا کہوں گا کی جائے ہند